اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہیں آپ جہاں بھی ہوں کے خیر سے ہوں گے تو ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ ہستے مسکرادر ہیں تو درستو اس وقت ہم ابھی تو بیٹھے ہیں ایک بھائی کے پاس تو وہاں سے چائے پیتے ہیں ان سے تو اس کے بعد ہم جائیں گے ایک کنڈے والا پیر مشہور ہے تو وہاں پر جل کر محول دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہم جا رہے تھے ہم جا رہے تھے خوشا غلام فرید جو کنڈے والا پیر مشہور ہے اور راستے میں ہمیں ایک اور دربار مل گئی ہے نادر پیر کے نام سے اور یہ سامنے دیں روحی کا علاقہ ہے روحی چولستان یہاں پر کافی چیزیں پشیدہ ہیں یہ دیکھیں یہ اللہ والے لوگ ہیں یہاں پر ایسی درباریں کافی زیادہ ہیں اور یہاں پر ایکسپلور کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن اس کے لئے کچھ ٹائم چاہیے انشاءاللہ ہم یہ سریز شروع کریں گے پھر جی آگے چلتے ہیں اور آپ کو ڈیڑا دکھاتے ہیں کنڈے والا پیر میرے ڈاڈے نہ آئے اچھا اچھا ہا جی کمال تیرے ڈاڈے دانا ہاورا تیرے دانا رکھیں اچھا اچھا یہاں تو یہاں کیا کرنے مر یہاں مرکنہ جنے مرکنہ جنے مرکنہ جنے کیا مل دے تک مرکنے پر لے چٹی کپڑا سودا چٹی کپڑا سودا مرکنہ جنے مرکنہ جنے مرکنہ جنے مرکنہ جنے مرکنہ جنے یہ مرکنہ جنے سودا وغیرہ اچھا کھانڈ وغیرہ ٹھیک ہے یہ بھیرا ہے درا مرکنہ جنے تم بلو جتی نہیں بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پکریاں چراتے ہیں سارا دن اور اس کے بدلے میں تنخواہ کی جگہ پر ان کو کپڑا روٹی اور راشن وغیرہ جو ہے وہ ملتی ہے تو یہ کہہ رہے تھے بچے تو آگے چلتے ہیں اور آگے آگا آپ کو معامل دکھا موسیقی 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 کافی نمکین پانی ہے اور بڑی مشکل سے ہم نے وزو کیا ہے وہ جو ہے وہ پل کھل کھارا ہو گیا ہے موسیقی 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 زور نہیں قنی کوئی ملاحظ ہور puedes موسیقی موسیقی شڑی اجراء گناپ ایجراء گناپ جانور جنور اور اس سیٹ پر جی ایک کونہ ہے کافی گہرا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس کسی کو خارج ہو پر یا پورے جسم پر خارج کی الرجی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر آئے اور اس سے نہائے تو اس کی خارج جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو یہ کرامت ہے جی عزت خوچہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی تو یہاں پر کافی سارے ظاہرین بھی موجود ہیں جو کسی چیز کو مانتے ہیں اور یہاں پر میلا بھی لگتا ہے ہر سال یہ روحی چولستان ہے جی پوری روحی جو ہے وہ حضرت خوچہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی ہے جیسے کہ آپ جانتا ہے کہ روحی سے کافی نسبت ہے حضرت خوچہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو یہ ایسے ہی ٹیلے ہوتے ہیں بڑے بڑے سے روحی میں اور یہ دیکھیں جی اور اس سیڈ پر جی یہ قبرستان ہے سارا اور یہ ٹیلہ دیکھیں آپ بہت بڑا بنا ہوا ہے اور یہ ساری روحی ہے جی کسی جگہ پر کوئی درخت نہیں صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں اور یہاں پر آپ کو چھاؤں کے لئے کوئی درخت ملے گا تو یہ اس کو ہم سرے کی زبان میں جال کہتے ہیں اور یہ درخت جو نظر آرہا ہے یہ انگریزی کیکر تو یہ کیکر کے درخت ہیں اور یہ دیکھیں جیسے ہی مکان ہوتے ہیں اور یہ لکری کے بنا ہوئے ہیں اور یہ ایسی لکری ہے کہ اس کو نہ کوئی دیما کو گرہ کھاتی ہے نہ کچھ اور یہ تو ابھی بلکل کستا حال ہے کیونکہ اس میں رہیش اگر ابھی نہیں ہے ویسے جو روحی میں ہوتا ہے وہ ایسی ہی گھر ہوتے ہیں اس وقت ہی میں ٹیلے پر آیا ہوں ایک بہت بڑا ٹیلہ ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے میری سانس پھول گئی ہے ہوا کبھی کافی گرہ میں باقی یہ محل چیک کریں آپ وہ سامنے جو ہیں وہ دو گھر بنے ہوئے وہاں سے ہم ہے جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف